فرانس کے سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دوبارہ زندہ کریں گے اس بات اور مسلمانوں کو خوش ہونا چاہے یا پھر دکھی اور اگر اس بات میں سچائی ہے تو کتنی سچائی ہے اقرار الحسن نے اس بات کے اوپر کیوں پوری ویڈیو بنائی ان ساری سوالات کے جواب دیں گے آج اس ویڈیو میں اس بات کی شروعات ہوتی ہے 1992 سے جب ایک مسلم سائنٹس جن کا نام ڈاکٹر حمید اللہ تھا جو فرانس میں جا کر اس بات کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ کیسے ہم کسی مردے کی آواز کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں مگر اس ریسرچ کے دوران ان کو خاص باتیں سامنے نہیں آئی اور 2003 میں ان کی دیج بھی ہو جاتی ہے فرانس کے سائنس دانوں نے ان کے مشن کو آگے لے کے جانے کی کوشش کری مگر اس بات سے ہم کیسے بھول جائیں کہ فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر تھوڑے دن کے بعد مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنٹا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویروں کو جلایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنا فرانس میں عام بات ہے سائزدان اگر کسی چیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو اس بات کے دو مقصد ہوتے ہیں پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے مفاد کے لیے کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو انسانوں کو فائدہ دے یا پھر دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کھوجی جائے جس کو ہم بکوں میں بچوں کو پڑھا پائیں مگر اس کیس میں ان کے دونوں ہی مقصد نہیں تھے ان کا مقصد کچھ اور ہی کرنے کا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی آواز کو ریکارڈ کر کے کسی روبورٹ یا آٹیفیشر ٹیکنالوجی میں ڈال دیا جائے تاکہ جو لوگ ان کو یاد کرتے ہیں وہ ان سے باتیں کر کے اپنے آپ کو دل بھلا سکے مگر ان ساری باتوں میں سب سے بڑا سوال یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے انتقاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجت الویدہ والے خدوے کا ہی کیا اور انہیں کی آواز کو دوبارہ لے کر آنا کیوں ضروری سمجھا کیونکہ سائنس دانوں جب اس بات کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے تو انہوں نے پایا کہ dead body کے اندر کوئی بھی frequency نہیں ہوتی جس سے آواز کو دوبارہ لائے جا سکے مگر پھتر اور پہاڑ کے اندر یہ frequency پائی جاتی ہے جس سے اگر کوئی آواز گم ہو جائے تو وہ اس میں ہی بس جاتی ہے اور اس کو دوبارہ لائے جا سکتا ہے سائنس دانوں نے ایسی جگہ کو تلاش کرنا شروع کیا جہاں پر کنفارم ہو کہ کوئی نہ کوئی شخص نے کوئی نہ کوئی بات کی ہوئی ہے مگر ایسی آواز کو ڈوڑنا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ زیادہ لوگ کا کنفارم نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی بات کی گئی ہے سائنس دانوں کے ذہن میں مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان کو کنفارم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الویدہ کے مقام پر ایک خدبہ دیا تھا اس بات کو سارے کے سارے مسلمان مانتے ہیں مگر اس بات کو دیکھا جائے تو جویش یعنی یہودو کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو مانتے ہیں کہ جب فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ کر دیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم مت ڈرو اللہ تعالی ہماری مد ضرور کریں گا مگر اس مقام کے اوپر پانی آ چکا ہے اس ویسے انہوں نے اس مقام کو منتقب نہیں کیا مگر جب اکرالو حسن فرانس گئے تو انہوں نے اس بات کے اوپر ریسرچ کری کہ وہاں پر فرانس کے سائنس دان کے اس بات کے اوپر واقع ریسرچ کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دوبارہ جگایا جائے تو انہوں نے پایا کہ فرانس کے سائنس دانوں نے اس بات سے صاف و صاف انکار کر دیا کہ ہم کسی ایسی بات کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہے اور اقرار الحسن نے اس ویڈیو میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی اور یہ والی ساری بات بلکل فیک تھی